دوستو اکسر سٹیج کی ایکٹریس یا ادھاکارائیں رکھ سائیں غریب گروں سے ہی آتی ہیں اور اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز کے کہنے پر غیر میاری کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں جیسے ڈانس کے دران جسم کی نمیش کرنے کو برا نہیں سمجھتی اور ان کے اس جسم کو دیکھ کر ہزاروں تماشمین ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور ان پر دولت پانی کی طرح بہاتے ہیں نشاور کرتے ہیں اور کچھ تو اس طرح کی ایکسٹریس کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ ان پر اتنا روپیہ لوٹاتے ہیں کہ ان کو اپنی ملکیت بھی سمجھنے لگتے ہیں ایسی ہی سٹیج ادھاکاراؤں میں ایک نام ہے قسمت بیک کا قسمت بیک سن 1981 کو گجرانوالا میں پیدا ہوئی دوستو قسمت بیک کا اصل نام ہینا جبین تھا جبکہ قسمت بیک اس کا فلمی نام تھا قسمت بیک ابھی چھوٹی سی تھی کہ اس کے والد ان کی ماں کو چھوڑ کر گر سے چلے گے اور پھر واپس اپنی فیملی کی طرف نہیں لوٹے جب قسمت بیک نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ اپنی فیملی کو لے کر گجرانوالا سے لاہور کے ایک علاقہ مغلپورا میں آ کر آ بسی اور انہوں نے سوچا کہ وہ کیوں نہ لاہور تھیٹر پر اپنی قسمت ازمائی کریں قسمت بیک پری جیسا چہرہ رکھنے کی وجہ سے جلد ہی لاہور سٹیج کی ڈانسنگ کوین بن کر ڈریکٹرز کی اولین ترجیح میں شامل ہو گئی ادھگر قسمت بیک کا چہرہ کسی پری سے کم نہ تھا ان کی آنکھوں میں جلد ہی کوئی ڈوب جاتا تھا ان کی آنکھوں کا کلر نیلا تھا اور اس کے مدھوش کرنے والے رکس پر ہر کوئی جھوم اٹھتا تھا اس طرح وہ کئی دلوں کی ملکہ بن جاتی تھی اور جوان تماشمین کے دلوں پر حکومت بھی کیا کرتی تھی قسمت بیک اپنی خوبصورتی اور ڈانس کی وجہ سے سٹیج ڈراموں میں رنگینیوں کی اپنی مثال آپ تھی قسمت بیک نے اپنی ظالمانہ آداؤں اور لا جواب رکس سے لاہور سٹیج پر کئی برس تک راج کیا اپنی کاریئر کے شروع کے کچھ سالوں بعد ہی قسمت بیک نے شادی کر لی اور اس کے دو بچے بھی ہیں مگر اس نے کس شخص سے شادی کی یہ کسی کو معلوم نہیں اور یہ بچے کس شخص سے ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں قسمت بیک انتہائی خوبصورت تھی اور اسے اپنا لائف سٹیل تبدیل کرنے کے لیے پیاسوں کی ضرورت تھی یہی وجہ تھی وہ ڈراما پرڈیوسرز کی ہر بات مانتی رہی ایک طرف قسمت بیک خوبصورت دوسری طرف ڈریکٹرز اس پر مہربان نتیجہ وہ لاہور سٹیج ڈراموں میں بہت جلد ایک اپنی الگ پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئی قسمت بیک کی پاپولیٹی کو دیکھتے ہوئے ٹی وی ڈراموں کے کچھ ڈریکٹرز نے بھی اسے اپنے ڈراموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح پاکستان کے نیجی چینلز کے مختلف ڈریکٹرز نے بھی ان پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دیئے اس طرح پاکستان کے نیجی چینلز کے ڈریکٹرز نے بھی انہیں اپنے ڈراموں میں کاسٹ کر کے ایک معروف اداکارہ بنا دیا اب قسمت بیک کی قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی اور وہ آئے دن مختلف فلم پروڈیوسر اور ڈریکٹرز کی ضرورت بنتی جا رہی تھی قسمت بیک نے جب اپنے چاہنے والوں کو چھوڑنا چاہا تو انہوں نے اسے بہت ہی دردناک موت دی جو شاید دوسری اس طرح کی ایکٹرسز کے لیے ایک سبق ہے ویسے تو اس طرح کا واقعہ ماضی کی اداکارہ نادرہ کے ساتھ بھی ہوا تھا نادرہ نے تو اپنا گھر بھی بسا لیا تھا لیکن اس کے چاہنے والوں نے اسے مارکیٹ کے اندر گاڑی میں بیٹھ کی ہوئی نادرہ کو گولیوں کی فائرنس سے قتل کر دیا تھا جس کا پولس آج تک ملوم نہ کر سکی کہ اسے قتل کس نے کیا اس طرح کا واقعہ قسمت بیک کے ساتھ بھی ہوا جب کسمت بیک نے اس پر پیسہ انشابر کرنے والے ایک بزنس مین سے آنکھیں پھیرنے کی کوشش کی تو اس درندہ صفح انسان نے قرائے کے قاتل خریدے اور کسمت بیک کے جسم پر بارہ گولیوں کو داگ دیا یہ کیسے ہوا کب ہوا چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیل سے کسمت بیک کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا رانا مزمل وہ ایک فیصل آباد کا بزنس مین اور اثر رسوک رکھنے والا شخص تھا وہ کسمت بیک کی جب کسمت میں داخل ہوا اس نے کسمت بیک پر اپنی دولت پانی کی طرح بہا دی اس نے کسمت بیک کو ایک بہترین کار کا توفہ دیا لیکن رانا مزمل یہ چاہتا تھا کہ اب وہ کسمت بیک کے دل پر وہ ہی راج کرے اور کسمت بیک کے دل میں کوئی اور پیسے کے زور پر نہ آسکے لیکن بدکسنتی سے کسمت بیک کسی اور کو چاہنے لگیں اور وہ کسی کو اپنے ساتھ رکھنے لگیں جبکہ دوسری طرف کسمت بیک کا رانا مزمل کے ساتھ تعلق سات سال پر محیط رہا تھا مگر کسمت بیک رانا مزمل کو صرف سونے کی چڑیہ سمجھتی تھی اور اس سے اپنی ہر ادا سے پیسہ نکلوا رہی تھی پھر کسمت بیک کی کسمت میں ایک اور شخص داخل ہوا جس کا نام تھا علی بٹ یہ جوان کسمت بیک سے عمر میں چھوٹا تھا اور کسمت بیک اس سے محبت کرنے لگی تھی کسمت بیک نے لوگوں کے چپتے سوالوں کے جواب دینے سے بچنے کے لیے علی بٹ کو اپنا پرسنل سیکٹری بنا لیا تھا مگر دوسری طرف رانا مزمل کو ملوم ہو گیا تھا کہ علی بٹ اور کسمت بیک کے پرسنل سیکٹری کے ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ بھی پروان چڑھ رہا ہے جو اسے کسی طور پر منظور نہیں تھا پھر ایک دن کسمت بیک سٹیج ڈراما کر کے علی بٹ اور اپنے ریور کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی کہ چند افراد نے ان کی گاڑی کو روکا اور گاڑی میں بیٹھی کسمت بیک کے پاؤں اور ٹانگوں پر بارہ فائر کر دیئے کچھ گولیاں اسے ٹانگوں سے اوپر بھی لگیں قاتل اسے مارنا نہیں چاہتے تھے مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اب کسمت بیک دوبارہ کبھی ڈانس سٹیج پر کر پائے یعنی کہ وہ اس کی ٹانگیں نکارہ کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے زیادہ تر گولیاں پاؤں اور ٹانگوں پر ماری کسمت بیک اپنے قاتلوں سے زندگی کی بیک مانگتی رہی اور اپنے بچوں کا واسطہ دیتی رہی مگر درندہ صفت کرائے کے قاتلوں نے اس کی ایک بات نہ سنی دوستو جب کرائے کے قاتل فائرنگ کر کے بھاگے تو بارہ گولیوں کے لگنے کے باوجود کسمت بیک نے اپنا فون نکالا اور اپنے گھر والوں کو اس حادثے کے بارے میں اطلاع دی تب اس کے گھر کے سیکیورٹی گارڈ اور اس کے گھر والے موقع پر پہنچے اور انہوں نے فوراں اسے حسفتال میں پہنچایا کسمت بیک کا حسفتال کے اندر آٹھ گھنڈے مسلسل اپریشن ہوتا رہا لیکن وہ سروائیو نہ کر سکی اور اپنے خالقے کی کسے جا ملی پولس نے جب تفتیش شروع کی اور ملوم ہوا کہ قرائے کے قاتلوں کو کسمت بیک کے اپنے ہی مہربان رانا مزمل نے خریدا تھا رانا مزمل کو پولس نے جیل میں ڈال دیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں رانا مزمل روپے پیسے والا تھا اور اثر و رسوک بھی رکھتا تھا اس نے کسمت بیک کے گھر والوں سے اپنے دوستوں کے ذریعے خفیہ ملاقاتیں کی اور انہیں اس بات پر امادہ کر لیا کہ وہ انہیں ایک بڑی رقم دیں گے اور اس کے عوض میں وہ انہیں ماف کر دیں تو پھر کسمت بیک کی بہن ستارہ بیگ اور اس کی والدہ نے رانا مزمل کو ماف کر دیا اور ان سے پیسہ لے لیا اس طرح رانا مزمل جیل سے باہر آ گیا اور ایک دفعہ پھر پیسے کی جیت ہو گئی جب کسمت بیک کو قتل کر دیا گیا اور وہ خلاق ہو گئی تو گھر کی مالی وسائل کو پورا کرنے کے لیے ان کی چھوٹی بہن ستارہ بیک لہار سٹیج تھیٹر کی طرف چل دکھ لیں ستارہ بیک کا چہرہ اپنی بہن سے بہت زیادہ معاصلت رکھتا تھا انہوں نے بغیدہ طور پر ڈانس سیکھا اور جلد ہی لاہار سٹیج تھیٹر کی وہ ضرورت بن گئی ویسے بھی ستارہ بیک کے لیے لاہار تھیٹر کی دنیا نئی نہیں تھی وہ اپنی بہن کے ساتھ اکثر تھیٹر میں آتی رہتی تھی ستارہ بیک کو بھی اپنی بہن کی طرح جب اروج نصیب ہوا تو ایک دفعہ ستارہ بیک گجرا والا میں تھیٹر کر کے واپس لاہار آ رہی تھی کہ انہیں ایک ٹیلی فون کالور سی ہوئی دوسری طرف مجود مرد نے کہا کہ وہ مشہور ایکٹرس انجمن کا بھائی ہے اور دبائی میں ایک سٹیج ڈراما کروا رہا ہے اور اس سٹیج ڈراما میں آپ کو بھی بطور ایٹم گرل کاسٹ کر رہا ہے کیا آپ کام کرنا چاہیں گی ستارہ بیک نے اس شخص کو ہاں کر دی پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس شخص کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں فلان فلان ہوتل میں مجود ہوں آپ اپنا اڈوانس لے لے آ کر ستارہ بیک وہاں پہنچی اور اس ہوتل میں وہ شخص مجود تھا اس نے سب سے پہلے ستارہ بیک کو اعتماد میں لینے کے لیے بطور اڈوانس رقم تھما دی پھر دونوں کے درمیان تھوڑی بات ہوئی تو اس نے ایک شربت کا گلاس بھی ان کی طرف بڑھا دیا ستارہ بیک نے وہ شربت پی لیا لیکن کچھ ہی منٹو بس ستارہ بیک اپنے ہوش و خواس کھوڑے تھی لیکن جب ستارہ بیک ہوش میں آئی تو اس کی عزت لٹ چکی تھی وہاں پر ہوتل میں نہ وہ شخص تھا نہ ہی روپیہ پیسہ جو اس نے اڈوانس میں دیا تھا اس طرح ستارہ بیک اس کے بعد پولس ٹیشن پہنچی اس نے وہاں پر ایف آئی آر کٹوائی بگر اس دفعہ پھر پولس اس شخص کو ڈوننے میں نکام رہی حالانکہ اس شخص نے ہوتل میں کمرہ بھی بکروایا تھا ستارہ بیک کو اس نے کون کالز بھی کی تھی یعنی کہ بہت سارا ریکارڈ موجود تھا دوستو حقیقت میں دونوں بہنوں کا انجام بہت برا ہوا یہ تھی کہانی مشہور ڈانسر قسمت بیک کی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور اس طرح کی سچی کہانیوں پر ویڈیوز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنا پیار اور محبت دیجئے کیونکہ ہمیں ایک ہزار سبسکرائبر درکار ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے شکریہ ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکی سو مچ